ایسی سی منز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے پہلے مرحلے میں اسکوٹ لینڈ نے امان کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سپر بارہ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا جمعیرات کو کھیلے گئے دوسرے میچ میں امان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پوری ٹیم بیس اوورز میں ایک سو بائس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی امان کی جانب سے آقب الیاس سنتیس رنز بنا کر نمائیا رہے جبکہ کپتان زیشان مقصود نے چونتیس اور محمد ندیم نے پچیس رنز بنائے اسکوٹ لینڈ کے جوش ڈیوی نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اسکوٹ لینڈ نے ایک سو تیس رنز کا حدف بہ آسانی سترہ اوورز میں دو وکٹوں پر حاصل کر لیا گروپ بی میں شامل اسکوٹ لینڈ نے اپنے تینوں میچز جیت کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی اور یوں وہ اگلے مرحلے میں گروپ دو میں شامل ہو گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سپر بارہ میں جگہ بنانے کے لیے آٹھ ٹیمیں دو گروپوں میں تقسیم ہیں جبکہ ہر گروپ سے دو دو ٹیموں نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اب تک گروپ اے سے سیری لنکا جبکہ گروپ بی سے بنگلہ دیش اور اسکوٹ لینڈ نے سپر بارہ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے آج جمعے رات کے روز کھیلے گئے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاپوہ نیو گینی کو یک طرفہ مقابلے کے بعد چوراسی رند سے شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا موسیقی